موسیقی 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 بھی اس سے پیدا ہوں گے so on the whole what he meant was کہ اس سے سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوگا economic engine اور چلے گا پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا revenue جو ہے وہ حکومت سندھ تو دیا جائے گا تو یہ ایک win-win situation ہوگی آج کا جو ہم نے یہ نشیس رکھی ہے اسی آئیلنڈ کے حوالے سے رکھی ہے کیونکہ بندل آئیلنڈ کی development پر civil society میمبران ہو people's party یعنی جو پاکستان تیریک انصاف کی جو opposition جماعتے ہیں وہ اس پر کافی ان کے تحفظات بھی ہیں وہ اس کو ایک طرح سے سندھ کی زمین پر ڈاکہ بھی گردان رہی ہیں بہت سے لوگ جو planners ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آئیلنڈ کو develop کرنے کی فیلحال ضرورت نہیں ہے لیکن بارال ہم جس موضوع پر آج بات کریں گے ہم ایک تو یہ جاننا چاہیں گے کہ نئے شہر بسانے کے کیا فائدہ ہے کیا نقصانات ہیں دوسرا ایک existing شہر ہے جس کا نام کراچی ہے جس کے لیے 1100 ارب کا تاریخی پیکج پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان نے یہاں آ کر announcement کی تھی ابھی اس کا کام کیا پورا ہو گیا ہے یا اس شہر کے infrastructure کو جو بہال کرنا تھا وہ ہو گیا ہے کہ ہم نئے شہر کی طرف اس وقت جا رہے ہیں اپنے محترم میمانوں کا تعریف کراتے چلوں پاکستان تاری کے انصاف سے advisor to ministry of maritime affairs محمود مولوی صاحب thank you so much for joining us in کراچی studio ہمارے ساتھ سابق administrator ہیں فہیم عزمہ صدقی صاحب آپ کا بہت شکریہ minister for it government of sin پاکستان people's party سے ہمارے ساتھ ہیں تیمود تالپور صاحب آپ کا بہت شکریہ محمود مولوی صاحب without wasting time let's get to the focus یہ جو بندل آئیلنڈ کی development کی بات کی گئی نئے شہر بسائے جائیں گے governor صاحب نے کہا کیا یہ صرف مہر tourism کے لیے develop کیا جا رہا ہے یا شہر means جس میں لوگ رہتے ہیں hospital ہوتے ہیں plaza ہوتے ہیں market ہوتی ہیں ساری economic activity ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ساری economic activities ہوگی یہ ایک mini شہر جیسے ہوگا اور یہ جو ہے میرے خیال سے اس کے بسانے میں میں تو نہیں کہوں گا کہ اس میں کوئی حرج ہونا نہیں چاہیے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بسنے میں یہ کہاں سے لوگ ہوئیں گے اتنے لوگوں کو روزگار لگے گا example ہمارے سامنے ہے یہ جو بہریہ بسا ہے یہ بھی تو ایک mini شہر ہے نا اس میں کتنے لوگوں کو روزگار ملا کتنے فائدے ہوئے کتنے infrastructure بن رہا ہے تو اسی حساب سے اگر کوئی چیز بن رہا ہے تو اس میں تو لوگوں کا فائدہ ہے اس ملک کا فائدہ ہے صبح کا فائدہ ہے اگر یہ concept کے اوپر بات کرے نا یہ ہم میرے خیال سے اب نکال دیں کہ دیکھیں جی اگر وفاق بنائے گا تو ہمیں acceptable نہیں ہے ہم خود بنائیں گے تو acceptable ہے دیکھیں ہم کو بڑے vision ہمارا اپنا پڑا کرنا چاہیے کہ ایک اگر یہ بن رہا ہے اس میں دیکھیں فوراں سرمایت آئے گا دیکھیں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ کوئی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے یہاں پر development ہوئے گا اور بہتری کی طرف آج آپ کو میں بتا دوں کتنے لوگ بہریہ میں جا کے رہ رہے ہیں شہر means proper شہر لیکن پھر گوونر صاحب نے یہ کیوں کہا کہ اس میں housing نہیں ہے housing کیلئے نہیں ہے یہ بس شہر بنا رہے تو میں بہت حرام کی کہ what does he mean by it نہیں دیکھیں housing بھی ہے housing ہوں گے اس سے پورے شہر ہوگا بہریہ شہر ہوگا پوری activities ہوئیں گی اس میں یہ ہے کہ یہاں سے bridge بنے گا یہاں سے bridge بن کے جائے گا کوئی اگدم کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے مگر overall جو ہے development ہو رہی ہے development ہو رہی ہے اور اس سے ملک میں investment آگے گا ملک میں دیکھیں ایکنومی کیوں پر فرق پڑے گا اگر cement industry ہے وہ چلے گا سریعہ industry چلے گا دیکھیں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اوکی تو بہت حد تک فہیم صاحب because میرے ذہن میں جب housing نہیں ہوگی اور شہر بھی بنے گا so I thought because Prime Minister کا ایک ویجن tourism develop کرنا ہے پاکستان میں لیکن وہ tourism کے حوالے سے unfortunately ہمیشہ ذکر northern areas کا تو کرتے ہیں کبھی coastal tourism کی بات نہیں ہوئی ہے پاکستان میں ہو سکتا ہے ہوئی ہو اور میری نظر سے نہ گزری ہو but if I can fairly say that this is not for tourism it is yet another city that will be created اس کی جگہ موجود ہے کیونکہ میں نے جیسے ابتدا میں کہا کہ ہماریاں already ایک شہر ہے جس میں بڑے مسائل ہیں اور اس کو پہلے ہمیں ٹھیک کرنا تھا تو نئے شہر بسانا اس وقت صحیح ہے بندل آئیلنڈ کو develop کرنا as a city نادیا پروگرام میں شامل کرنے کے لیے شکریہ میرا خیال یہ تھا کہ محمود مولوی صاحب جو ہے شاید پورٹ قاسم کے بورڈ آف ڈریکٹرز پہ ہیں اور میری ٹائم منسٹری کا میں نے سنا کہ یہ ایڈوائزر ہو گئے مگر اس وقت تو یہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں بہریہ کو بڑے دکھ کی بات ہے کہ بہریہ ٹاؤن جو ہے وہ ہر قسم کی یعنی کہ سپریم کورٹ کے اندر ان کے ہر قسم کے معاملات چل رہے ہیں اور ابھی بھی ایک طرف بہت تھوڑے سے چند لوگ جو ہیں وہاں پر رہ رہے ہیں کراچی کا پانی کراچی کی بجلی کراچی کی بہت ساری چیزیں جو کراچی کے اندر نہیں ہیں کراچی کے اندر جو وسائل تھے وہ سائفن آف ہو گئے ہیں آہ ٹو بیریہ ٹاؤن مگر ایک فرق ہے بیریہ ٹاؤن تیس باتیس ادار اکڑ پہ ہے اور مزید پھیلتا جا رہا ہے اسی طرح سے ڈی ایچ ای سٹی ہے پہلے وہ سترہ ساڑھے سترہ ہزار اکڑ سپر ہائیوے کے ایک طرف تھا اب وہ دی بوائل وغیرہ میں مزید کوئی بیس ہزار اکڑ پھیل رہا ہے یہ تمام شہر اگلے بیس پچیس سال بھی آباد نہیں ہو سکتے وہ آبادی اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ڈسٹرک سینٹرل کراچی پورا کا پورا جس کی آبادی تیس لاکھ سے زیادہ ہے اس کی ٹوٹل ایریا انیس ہزار اکڑ ہے اب یہ اگر آئیلنڈز کی بات کر رہے ہیں یہ آئیلنڈز جو ہیں آٹھ ہزار اکڑ کے اوپر ہیں بارہ تیرہ ہزار اکڑ کے اوپر ہیں یہ ان کو شہر بسانے کی نہیں آپ لوگ کہاں سے آگے اور نمبر ٹو اگر آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں میرے چلے سمجھ میں آتا کہ میڈلیس میں جیسے دوبائی وغیرہ کا حال ہے جی نادیا میری جی میں سن رہی ہوں میں بالکل سن رہی ہوں دوبائی وغیرہ میں جو ہے بڑے بڑے کمپلیکسز ہیں پلاازیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اور اس کے اندر جو ہے وائن بھی آلاود ہے گاملنگز کی بھی چیزیں آلاود ہیں شارجہ میں نہیں ہیں دوبائی میں ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ چیزیں شاید پاکستان میں ابھی ہونا ممکن نہیں ہے کراچی میں سیونٹیز میں جو ایک کسینو بنا تھا وہ بچارہ کسینو بھی اب جو ہے مال بن گیا تو اگر تو محمود مولوی صاحب کا خیال یہ ہے اور مجھے سب سے زیادہ جو اس پورے پروجیکٹ کے اوپر جو شکوا ہے وہ پورٹ کاسن سے ہے کیونکہ پورٹ کاسن کو جو ہے زمین اور علاقہ دیا گیا تھا وہ ایک پورٹ کو ڈیولپ کرنے کے مقصد میں دیا گیا تھا وہ اس لیے تھوڑی دیا گیا تھا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نئے شہر بس آئے فیڈرل گورنمنٹ یہ ایک چار فیڈریٹنگ یونٹس کا ایک ملک ہے اس کے اندر کوئی یہ جو آٹوکریکٹک ڈکٹیٹوریل اور یہ جو وہ مزینیت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے کراچی اور اس کے لیے پہلے کسی پلین کے اوپر بات ہونی چاہیے پھر اتھارٹیز اور پروجیکٹس جو اناؤنس ہونے چاہیے اچھا اب میں تیمور تالپور صاحب سے بھی پوچھ لوں گوکی سندھ حکومت کے حوالے سے ظاہر ہے تیمور تالپور صاحب we know کہ آپ لوگوں کو اس آرڈننس سے بڑی شکایت ہوئی اور دوسری ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بھی ہوئی لیکن کیا برا آپ سمجھتے ہو جائے گا اگر ایک آئیلنڈ ڈیویلپ ہو گیا کیونکہ یہ بھی پھر ظاہر ہے شکایت تو ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کب سے رہی ہے دورہ حکومتوں میں ایک چیز جو آپ نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا ڈیویلپ کرنے کے لیے وہ اب تحریک انصاف نے سوچ لیا ہے let them develop let's have a different city also بالکل کراچی سے متصل ایک جزیرے پہ آئیں گے لوگ روزگاہ بھی پیدا ہوگا ایک آنمی کا جو پئیہ ہے وہ بھی ذرا چلے گا اور آگے مسنر عرمان رحیم پہلے تمہیں بتا دو ہم بالکل بھی کسی حساب سے اس کی دیویلپنٹ کے خلاف ہیں in fact we were in favor of it تھوڑا شورٹس آپ کو background بتا دوں there was a letter received by the federal government جو چیف سیکٹری کے پاس آیا اس letter کو ہم نے study کیا سندھ کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر and دو کہ بہت سے وزیروں کو بہت members کو اس پہ اعتراض تھا cabinet members کو but for something new to come up ایک بہتری بھلا ہی ہو رہی تھی ایک دویلپنٹ ہو رہی تھی تو ہم نے اس میں اگری کیا and then we sent them back a letter جس میں ہم نے تین چیزیں لکھی firstly that it has to be by the law by the law means you cannot take the rights of the province away you can work with the province number two ہم نے کہا جو وہاں پہ local لوگ ہوں گے وہاں کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا خیال کیا جائے گا ان کی problems وغیرہ ان کو جو ہوں گی will be done with their consultation thirdly ہم نے لکھا تھا کہ وہاں پہ کوئی development کسی کی ہے کوئی چیز ہے تو اس کو توڑا نہیں جائے گا ہم سے بغیر consult کی وے instead of giving us a reply whether they agree to our terms or not they made an ordinance without our without consulting us بھی ہمیں آپ نے جواب تو دیا نہیں ہے ہمارے لیٹر کا کہ آپ کچھ چیز پہ agree کر رہے ہیں پر آپ نے ordinance بنا لی اب اس ordinance کے اندر آپ نے اس ساری چیزیں چھوڑ دی the basic problem is we are not against this but we are against what is overruling the constitution of the islamic public of pakistan article 171 172 249 کے totally خلاف ہے میرے خواہد سے انہوں نے دیکھا ہی نہیں کسی کانون دان سے کوئی انہیں کنسلٹیشن ہی نہیں کہ جب انہوں نے بنایا ہے ordinance تو یہ تو this was a big backlash they don't even not even in a position to talk about it right now تو پہلی چیز یہ ہو گئی دوسری چیز اگر ہی آکے کام کرنا چاہتے تھے ہمیں جواب دیتے اس ٹیٹر کا ہم کام کرتے according to the constitution anything that is within 12 nautical miles or 22 kilometers is the property of the of the province firstly ایک ہوتا ہے pre-18th amendment ایک ہوتا ہے post-18th amendment پری-18 تھوڑا different تھا post-18th amendment میں آپ کے جو زخائر ہیں جو زمین کے نیچے بھی ہوں گے نا those are also the property of the province so there is no way they can do this this was totally unconstitutional اگر ان کو یہ کام کرنا تھا تو ہمارے ساتھ بیٹھ ہی کر دے جیسے آپ نے بات کی یارہ سو بلین کا پیکج آنونس کر کے چلا گئے خان صاحب اور آپ نے ذرا پوچھایا دیکھا تو یارہ سو بلین میں سے آٹھ سو بلین کی تو سکیم آلریڈی آنونس کر چکا تھا چیف منسٹر that had nothing to do with the federal government's allocation اور جو باقی تین سو بلین بچتے تھے اس میں سے آپ کا public pride partnership کے majority پیسے ہیں آپ کا چینہ کا soft loan ہے چینہ کے 5% of the budget of the 11 billion came from the federal government so you have to openly see the facts and you can do something that is with the constitution of the Islamic Republic آپ نے اپنے تحفظات بتا دیے ظاہر ہے government of sin felt ان کے rights انفرنج کیے گئے ہیں it is the right of the government of sin آپ کہتے ہیں ان unconstitutional اور development کے آپ خلاف نہیں ہے لیکن میں چھوٹی سی بریک لے لوں محمود مولوی صاحب ایک پورٹ کاسم authority کے حوالے سے جبات کی پورٹ کاسم نے کیا کرنا تھا اور فہیم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر بسانے سے کچھ آپ کو حاصل نہیں ہوگا میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی جب بریک سے واپس آئیں گے سوال یہ ضرور ہوگا کہ کراچی والے تو چاہتے ہیں آپ کراچی صحیح کر دیں جس کا آپ نے وعدہ کیا لیکن آپ نیا شہر بسانے جا رہے ہیں اور اس کراچی کا کیا ہوگا جس نے ایک اربن فلڈنگ دیکھی اور قدرتی جو آبی گزر گاہوں پر ایک میکن کنسرکشن دیکھی کہیں کچھ ایسا بندل آئیلنڈ پہ تو نہیں ہونے جا رہا کیونکہ یہ بات اس وقت بھی اٹھتی تھی let's take a break and talk سرچ اور آپ کا بھی بہت شکریہ for joining us محمود مولوی صاحب آپ نے سنا جو ریپلائی آیا especially فہیم صاحب کی طرف سے he says there is no need for this development right now and also port کاسم کو جب دیا گیا تھا تو پورٹ کی ڈیویلپمنٹ کے لیے نہ شہر بسانے لگے اور دوسرا اعتراض جو پیپلس پارٹی کا ہے کہ ordinance کی ضرورت نہیں تھی جب وہ development کے خلاف نہیں ہے دیکھیں جو ابھی آپ میرا خال سے بڑی خوش آئین بات ہے جو طالپور صاحب نے کی کہ وہ اس کے خلاف نہیں ہے development کے دوسرے انہوں نے تین اکار کہ سند گورنمنٹ نے تین question نے خود کہ development کر نا دیکھیں اگر یہ development ہو رہا جب وہ خود کہ رہے ہیں تو اس میں تو اعتراض نہیں صرف ہم جیسے میں نے ہیں آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں tourism کے لئے کتنا ہے میں تو کہ ہم آئیلینڈ کے ساتھ سند گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ گورک hills جو ہے اس کو develop کریں tourism کے لئے دیکھیں جیسے پنجاب میں مری ہوا ہے ہم کیوں develop نہیں کر رہے دیکھیں جتنا ہم development منٹ کریں گے اس میں economy کو فائدہ ہوگا آرے فحسن صاحب آپ کو روپ ان کر لوں پہلے اس discussion میں وہ economy کے حوالے سے بھی جو فگر ہے وہ بھی discuss کر لیتے ہیں آرے فحسن صاحب آپ کے نزدیک کیونکہ کراچی والوں نے ایک بڑی زبردست کسی urban flooding دیکھی اس وقت یہ ساری بحث ہوئی کہ قدرتی آبی گزر گاہوں کی اوپر یہاں پر housing societies بن گئی کس طرح سے نالے جو ہیں وہ cover کر دیئے گئے کتنی concrete development ہو گئی جس کی وجہ سے یہ ہمارے سامنے تھا جو کچھ بھی تھا جتنا پانی آیا پھر ایک کیپنگ in mind the entire ecology of it keeping in mind the geographic situation of it کہ یہاں پر شہر بسائے جا سکتے ہیں دیکھئے شہر بسانے کا کیا ہے آپ جو تکنولوجی لے آئے بس ظاہرہ اگر یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ بہت مختلف ہے کر ایک شہر کی ایک لوجکل بیسس پہ کوئی پلانی ہوتی ہے اس کے ریجن کی ریجنل پلان ہوتا ہے ہمارے شہر کا کوئی ریجنل پلان نہیں جو آخری ریجنل پلان بنا تھا وہ سیبنٹی فائی ایٹی فائد نے بنا تھا اور جب سے لے کے اب تلک آپ کا سوپر ہائیوے جو کہلاتا تھا آپ کچھ اور کہنا تھا اس پہ ڈیویلپمینت ہیدر آباد تک ہو گئی ٹھیک آپ کا آرسیلی ہائیوے جو کہلاتا ہے اس پہ ڈیویلپمینت بندر تک ہو گئی نیشلی ہائیوے کے آپ کی ڈیویلپمینت جو ہے وہ چلی گئی گھاروں تک تو یہ آپ کا ریجنل پہنٹ بن گیا اور یہ جو کہ آپ کا ریجنل پہنٹ بنانا ہے یہ کسی انوائرمنٹی یا سوشیلوجکل بنیاد پہ نہیں بنا یہ بنائے صرف پیسا ایکسٹریکٹ کرنے کی ہے اور اس پروسیس میں اس نے صرف کراچی کے لیے دو ڈیویلوجیکل ایسپیکٹ رہ گیا ایک ڈیویلوجیکل ایسپیکٹ آپ کا کشتہ رینج ہے اس کو بہت حتہ کھا لیا گیا ہے اور دوسرا آب پہ کوسٹ ہے اور اس کو بہت حتہ کھا لیا گیا ہے تو صرف اس بنیاد پہ میرے نزدیک تو یہ ڈیویلپنٹ ہونی نہیں چاہیی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سمندر ہے جی اس کے جو بیک وارٹر ہیں وہ اور آپ شہر کے درمیان ایک بہت بڑا بفر ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں کراچی میں بہت بڑے بڑے سائٹ لون آئے ہیں جس پہ سہر چھو آدمی مرے ہیں اور پورا پورا شہر موی ہے یہ دوسری نہیں یہ کئی دوسری بھول ہے اور اگر یہ بفر نہ ہوتا تو میرے خیال میں آپ کا شہر کچھ بی نہ بستا میرے شہر کیا اوروں کا خیال بھی کچھ بی نہ بستا چنانچہ بفر اس کو پروٹیکٹ کرنی کی اشدر بھول ہے سہی اس ایکولوجی بھول ہے اہم حصہ ہے وہ آپ کے وزیرے ہیں جسی مانگروze فوریس ہوتی ہے کچھ لوگ رہے ہیں کتینے بھول ہے بلکل مانگروز آپ ذکر کریں آریف حسن صاحب میرے خال سے آریف حسن صاحب ہم آپ کو سنن ہی پا رہے ہیں لیٹ می جس ڈال یو بیک اگین مانگروز کا ذکر کیا فائن سا یہ تو اب واضح ہے کہ آریف حسن صاحب بھی اس کی ڈیویلپمنٹ نہیں چاہتے وہ کہتے یہ بفر بھی ہے دوسری چیز ظاہر ہے وہ ایکولوجکل اس کو دیکھ رہے ہیں مانگروز کا ذکر کیا تھا گاون سن نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں کا جتنی بھی جو یہ انوائیمنٹ ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا that too i did not understand کیونکہ جب آپ construction میں جاتے ہیں اسی شہر میں دیکھ لیتے ہیں ہم کہ کتنا flora fauna تھا کس 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 ہم برز کی وہ نظر نہیں آتی یہ کیسے ہم مان لیں کہ مانگروز بھی سیف ہو جائیں گے سانچوریز بھی ہم خراب نہیں کریں گے اور کام بھی ہمارا بن جائے گا اور انویسمنٹ بھی آ جائے گے کیونکہ واقعی پچاس ارب ڈالر کی انویسمنٹ آ سکتی ہے remember سیپیک was 42 46 billion initially dollars اور اس کے بعد پھر وہ 62 تک گیا اور اب 20 20 minutes gone up to 87 billion دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ساری دنیا میں جو زیہوش دنیا ہے وہ آئیلنڈز کو اپنے بیچز کو اپنی کوس لائن کو کانزر کرتی ہے اور اس کے اندر اگر کہیں پر کسی قسم کی کوئی ڈیولپرنٹ یا ہیومن انٹرونشن اگر وہ کانزرونیشن اللہ کرتی ہے تو بہتی ایتیاط سے اور انوائرمنٹ ایمپیکٹ اسیسمنٹ کرنے کے بعد کی جاتی ہے یہاں تو پچاس بلینڈ ڈالر آ رہے ہیں اصل میں ہمارے حکمران ہیں جو ہمارے ارباب اختدار ہیں ان کی جو پوری اپروچ ہے وہ پرمبنگ اپروچ ہے کہ اگر کراچی دوبا ہے تو آپ بائیس عرب روپے خرج کر کے ندی نالے جو بند کر دیئے تھے ان کو دوبارہ کھول دیں اگر آپ فلانی چیز ہوئیے تو اس پہ گیارہ روپے کر کے ایسا کر دیجئے یہ بغیر سوچے سمجھے کہ ہمارے جو یہ سٹیپس ہیں ان کا فیوچر میں جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا میں نے غنیت تالپورت صاحب کی بات سنی ملکہ مجھے بہت تفسوس ہوا جب انہوں نے کہا ہم دیولپمنٹ کے خلاف نہیں ہیں غنیت تالپورت صاحب یا مراد علی شاہ صاحب کی جو گورنمنٹ ہے ان کی جو کیابنٹ ہے یہ سندھ کے عوام کی ٹرسٹ میں اس زمین کو یا اس سرکار کو ہولڈ کرتے ہیں یہ کسی بھی منسٹر کی یا وزیر آلہ پروجیکٹ کی گئی اور اس کے فورا بعد یہ کہا گیا کہ جی جو پہلا منصوبہ تھا ہم نے شروع کر دیا وہ کیا شروع کیا گیا 65-70 عرب روپے سے کہ وہ مہینوں چوک سے بہریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ سٹی تک ملیر ندی کے اوپر ایکس ایکس بنای جائے گی بھائی اگر ستر عرب روپے تم کراچی شہر کی سڑکوں اور کراچی کی ندی نالوں پہ خرج کر دو بلکل شہر جگمت کرنے لگے گا مگر آپ کی پراریٹی کیا ہے کہ ڈیفنس کو ڈیفنس ہاؤزنگ آثوریٹی سے کنیکٹ کر دو کسی طرح سے آپ کی پراریٹی کیا ہے کہ آئیلنڈ ہیں تو ان کو قہبہ خانہ بنا دو کیونکہ دیکھئے اگر آپ یہ چمجھ نہیں کہ پر اس کا مطلب نوازہ جا رہا ہے پی ٹی آئی کی تو گورنمنٹ میں سارے کے سارے ریال اسٹیٹ والے کراچی میں مجھے ایک شخص بتا دیجئے جس کا تعلق کنسٹرکشن اور ریال اسٹیٹ سے نہیں ہے چاہے آپ صدیقی ہو چاہے فردوس شمیم ہو چاہے یہ جو سارے کے سارے وہی ہیں اور پورے کی پورے ان کے جو وقلہ ہیں جو آج کراچی میں کراچی کے وقلہ اسلامباد میں بیٹھے ان وہ بھی تمام زندگی بلڈرز کے وکیل رہے ہیں دیکھئے یہ آئیلنٹ اور یہ جو ہمارے ایسیٹ ہیں ان کو ہم ہم ہول کرتے ہیں امانت کے طور پر اپنے آنے والی جنریشن کے لیے یہی بات آپ نے کہیے فائم ساہب آپ کی بات سے بھی فائم ساہب کو افسوس ہو جبکہ محمود مولوی صاحب خوش ہو بات بڑی صحیح ہے ہم ان چیزوں کو کنزرگ کرتے ہیں نہ کہ ہم ان پر مائسیف کنسٹرکشن کرنے لگتے ہیں آرے حسن صاحب سے بھی رابتہ دوبارہ ہو گیا ہے وہ مانگرووز کا بھی ذکر کر رہے تھے ہم نے کس طرح سے مانگروز تباہ کی ہیں یہاں پر سب سے پہلے تو میں ریپیٹ کروں گا میرے بھائی کو میری بات بری لگی ہو یا اچھی لگی ہو میں پرسی ریبی 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 نوٹ آگینس ڈیویلپنٹ 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 جو ہم نے ایس پر لاؤ کا شرط رکھی دو جو ہم نے نوٹ کو جس ایس پر ایکو سسٹم کو خراب نہیں کیا جائے جو لوگ رہ رہے ہیں جو میرے بھائی کہتے ہیں رہتے ہی نہیں ہیں ان کو ڈیسٹرم نہیں کیا جائے جائے گا تو نا تو انوارمنٹ کوئی حضرت ہوتا نا تو اس میں نقصان ہوتا اب یہ میرے بھائی نے پہلے بات کیا کہ یہاں پر کوئی لوگ رہتے نہیں ہے جو آرڈیننس کا کلاؤز 45 46 اور 47 اس کو پڑھئے گا اس میں ایک کہتا ہے کہ یہاں پر جو بھی لوگ ہوں گے ان کو کہیں بھی موو آوٹ کر سکتے ہیں تو یعنی لوگ ہوں گے تو موو آوٹ کر سکتے ہیں ایسے تو کلاؤز نہیں بنا سیکنڈ کلاؤز یہ کہیں بھی کسی چیز کو ختم کر کے نئی چیز بنا سکتے ہیں تیسرہ نے کلاؤز ڈالا تھا کہ we have the right to sell this land further to anybody else any other country or company a foreign company تو بھائی آپ نے سندھ حکومت کی زمین ہے کسی کی جاگیر کی سندھیوں کا ہے آپ کیسے لے کے یہ پہ کنسٹرکشن بھی ساری مرضی کر دیں گے آپ زمین دوسروں کو بیچ بھی لیں جب ہم نے آپ دین ہیں تو ای تک ای ای سیرئیس بھوڑ بھوڑی سمتھنی بھوڑی پر پلاننگ ان لککنی دنیا میں دبائی میں آپ کے ای ای کتنی جگہ پر زبردست آئلینڈ ای لگ بھی رہے ہیں ایکو سسٹم بھی چل رہے ہیں سwoo ڈو ڈو جی جی آریف صاحب آپ اس میں آٹ کرنا چاہتے ہیں چھوٹی سی بریک دیکھے میں یہ کہوں گا دبائی میں کوئی بھی ایکو سسٹم نہیں چل گا نہ ہی امریکہ میں بلکہ یہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے جہاں کوسٹل ڈیولپنٹس ہوئی ہیں خاص طور سے یہ سنامیوں کے اور ٹائفونز کے بعد کہ یہ بالکل غلط ہوئی ہے اور آپ کے یہاں ریگللی آتے ہیں ٹائفونز سائیکلونز کے ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں آتے لوگ مرتے علاقے تباہ ہوتے ہیں رہے آدمیوں کی لوگوں کی رہنے کی بات کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کہیں رہے ایسے علاقے ہوتے ہیں بے شمار خاص طور سے ریگستانوں میں اور ساحلی علاقوں میں جہاں لوگ ایک علاقے کو استعمال کرتے ہیں روزگار پیدا کرنے کے لیے وہ سیزنل مائگریشن ہوتا ہے اور یہاں بہت بڑا سیزنل مائگریشن ہے تھوڑا سا انتظار کر لیے آپ جنوری میں میں اور آپ اکھٹے چلتے دیکھتے کتنے لوگ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے اچھا ایک اور بات میرے خیال میں یہاں اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا وزن کیا ہے شہر کا کوئی تو وزن ہوگا کوئی تو اوورال سٹریٹیجی ہوگی یا ایک کلاسے کو لے کے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کسی وزن کا حصہ کون سا وزن ہے صحیح ہے میں چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں عارف صاحب واپس آتی ہوں اور محمود مولوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں وزن کیا ہوگا کیونکہ ابھی تک ہمیں صرف یہ ہی بتایا گیا ہے کہ شہر بسائے جائیں گے اور شہر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہوگا یہاں پہ کراچی میں سکائی سکریپرز کے حوالے سے بھی بڑے سوالات سکتے ہیں کہ جدر جہاں جس کا دل چاہتا ہے وہ اونچی اونچی امارتیں ورٹیکل کنسٹرکشن میں ہم چلے جا رہے ہیں لیکن کیا اسی طرح سے اس شہر کو ہونا چاہیے تھا اور نئے شہر عباد کرنے کے حوالے سے میرے خواہد سے جو سب سے زیادہ میرے مہمانوں میں سے اوبجیکشن ہے وہ اسی لیے ہے ایک تو ایک لوجیکل سسٹم کے حوالے سے جو عارف حسن صاحب کہہ رہے ہیں اور دوسرا فہیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ پیسہ وہاں لگاتے ہیں جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے اگر شہر کراچی میں ہی لگا دیں جو کہ اشد ضرورت ہے اس وقت تو یہ بھی جگمہ کرنے لگے گا لیٹس ٹیک او بریک بریک سے واپس آتے ہیں محمود مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ نیا پاکستان ہاؤزنگ سکین میں کچھ دکھانے کے لیے کیا یہ کیا جا رہا ہے لیٹس ٹیک او بریک محمود مولوی صاحب آپ نے سارے اترازات سنے بڑے والی اترازات اور ان لوگوں کی طرح سے ہوا ایکسپرٹ یہ صرف اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے سب کو سٹیٹ ہولڈرز کو آن بوٹ لے کر پھر ایک ڈسکشن کیوں نہیں کیا جاتا ہماریاں کہ بھائی is this feasible not feasible what is going to be coming out of it and as our friends have said what is the vision شہر بسانے کا vision کیا ہے دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کل سے وہاں construction شروع ہو جائے گی یہ ایک plan ہے اس کے بعد اس میں سب لوگ بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں پہ کیا جیسے جو گورنر صاحب نے آپ کہا نا کہ ہم mangroves کو نہیں اٹائیں گے اور چیزوں کو نہیں کریں گے تو اس میں یہ دیکھیں گے کہ جی mangroves کو disturbed نہیں ہو environment کا disturbed نہیں ہو اور کہاں پہ develop کر کے جو ہے لوگ رہ سکیں اور اس میں دیکھیں جب اس level کے چیزیں develop ہوتی ہیں نا heavy financing آتی ہے باہر سے آپ یہ دیکھیں جو islands یا open to sea کے areas ہیں وہ بہت مہنگے ہیں دنیا میں دوبائی میں بھی آپ دیکھیں جو sea front کے ہیں they are worth millions تو وہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ buildings کھڑے ہوئیں گے وہ اس قسم کے شہر ہوگا جو کہ investment بھی آئے گا باہر سے اور نہ ہم کسی کو بیچ رہے ہیں یہ جو کہا ہے دیکھیں اگر یہ کہہ رہے ہیں یہ development ہے اب جیسے انہوں نے کہا پورٹ قاسم کو ہم نے زمین دی تھی پورٹ کے لیے آج پورٹ قاسم میں ہم ہزاروں industries لگا رہے ہیں تو یہ industries پورٹ کے اردگرد ہمیشہ لگے گی زمین ملاتا پورٹ بنانے کے لیے پورٹ بن گیا اس کے اردگرد industries لگ رہی ہے اگر وہ industries نہیں لگے گی تو اکنومی کو کیا ہوگا وہاں لوگوں کو روزگار ملے گا اور جتنے بھی بڑے بڑے پورٹ سے اس کے اردگرد industries سے تیک کیونکہ وقت کم ہے اس لیے i would request all my guests to give their inputs سفہیم صاحب آپ کے سمجھ میں آرہے کیوں مجھے ہو ستا ہے اب یو نو میں غلط سوچ رہی ہوں اب یہ سب ڈسکشن کے مطلب announcement کے بار ڈسکشن ہونے چاہیے ہے ڈسکشن کے بعد announcement ہونے چاہیے نہیں دیکھیں definitely پہلے ڈسکشن ہونے چاہیے اور اس کے دیکھیں یہ جو پروجیکٹ ہے یہ دوہزار پانچ سے مشرف صاحب کے دور سے اس سے بھی پہلے سے یہ بندل آئیلنڈ کبھی ڈی ایچے چاہتی ہے کبھی وہ ٹومس کریمر اور ملک ریاض صاحب دوہزار تیرہ میں لے آئیتے تو یہ آئیلنڈز جو ہیں ان کو دیکھ کے ہمیشہ لوگوں کی رال ٹپکتی ہے مگر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈیولپنٹ اور اگین میں کہہ رہا ہوں آپ کو اگر لف دیولپنٹ اس کو سسٹینبل ڈیولپنٹ کے طور پر یوز کیجئے سسٹینبل ڈیولپنٹ اس کے اوپر بات کیجئے اس کے اوپر پہلے انواریمنٹ ایمپیکٹ اسیسمنٹ کرائیے کیا ہوگا اس کے بعد کسی طرف جائیے سر رال ٹپکنے سے کیا مراد ہے ذرا اس کو الابریٹ کریں what does it mean کہ سسٹینبل ڈیولپنٹ سے مراد ہے کہ وہ جو رسورسز آپ کی ہیں وہ آپ سسٹین کر سکے چاہے ماہیگیر ہوں چاہے مانگروز ہوں جائے جو بھی وہ سسٹین کیا جا سکے اور دیکھیں یہ جو بندل آئیلنڈ یہ ہیں یہ بیرلی اتنی بڑی ایریا ہے جتنا ڈی ایچ ای کراچی کے اندر پیز ہے وہ بھی تقریباً 8000 اکڑے یہ بھی تقریباً 8000 اکڑے یہ بھی تقریباً 8000 اکڑے یہاں کون سا تیر مار لوگے بھائی آپ کون سا سٹی بات لگے آپ یہاں پہ بڑے بڑے اگر پینٹ ہاؤز اور کانڈو بناوگے جو باہر سے لوگ آئیں اور آکر سے یاشی کے لئے استعمال کرے پھر تو شاید پچاس بلین ڈالر کی آگ کے پاس یہیو رہا ہے اسی لئے کر رہا ہے انہوں نے کہا پچاس بلین تو اگری کر کے وہ بتا رہے ہیں کس چیز میں جب انہوں نے ایک رقبہ بتا دیا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو بات میں نے کہی تھی آریف حسن صاحب جیسے فہیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ everybody eyes the island are they so lucrative مقصد آپ کو یہی ابھی سمجھ میں آ رہا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ بڑے بڑے کانڈوز بنا لیں اور باہر سے لوگ آئیں رہنے کے لئے تو تو شاید آپ پچاس ارب ڈالر کمالیں گے otherwise you know اتنا تو offer نہیں کر سکتا اتنے رقبے پر ایک island یہ جو understanding ہے وہ اس شہر کی تاریخ ہے اور اس کی development کی تاریخ ہے اگر اس کو میں سامنے لاؤں تو یہاں علاوہ لوٹ مار کے کچھ نہیں ہوئی ہے زمین کے لوٹ مار کے اور ہم نے اپنے ایسا سکھ ہو دیئے تقریبا تقریبا آج کل کی دنیا میں جس کے یہ جسے کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آئی جنس کو develop کر لیں آپ دیکھئے یہ ساری island اور سوڈی لنکھے کے coasted areas کی سنامی کے پاس جائے کبالیوں بنیں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت تو میں دو تین باتیں کہہ دوں جی کہ جب یہ کراچی strategic development plan بن رہا تھا اسی زمانے میں یہ مشرف کا اس علاقے کے پاس مہدان سامنے آگا تھا اور ڈسکشن کر کے بعد اس strategic development plan میں کچھ کوسٹل development کے لیے اصول لکھے جائے تھے سوڈے تو ہم نہیں کروں گا تو یہ وقت لگے گا دو تین کر دیتا ہوں ایک یہ تھا کہ مد فلکس اور مانگروڈز اور جہاں fish stuff develop ہوتی ہے ان کے لاثوں پہ کچھ نہیں کامیت کیا جائے اصول نمبر ون زمانگروڈز وہ صرف سیورٹ سائیڈ سیورٹ سائیڈ سیورٹ سائیڈ سائیڈ سیورٹ سائیڈ میں تو کہتا ہوں آپ ان اسوروں کو امپلیمنٹ کردے اگر آپ کو شہر سے محبت ہے آپ کو لوگوں سے محبت ہے آپ کو درستوں سے محبت ہے جہاں پر سے محبت ہے اگر آپ کو پیسے نہ ہو جائے بہت بہت شکریہ آریف حسن صاحب انفرچونٹلی وقت بلکل ختم ہو گیا ہے لاس میں میں تیمور تالپور صاحب آپ کے میں لاسٹ انپوٹ لینا چاہوں گی دیکھیں ہمارے پاس وہی گڑبر جو شہر اس شہر میں کنسٹرکشن کے وقت ہوئی ہے وہ اب دوبارہ نہیں ہونے چاہیے you are for development تحریک انصاف is for development of bundle island but in the wake of all this you are forgetting a lot of things that we are discussing جیسے آریف حسن صاحب لے کہیں جو فہیم صاحب بتا رہے ہیں اور اسی طرح کے ہماریاں بڑے ایکسپرٹس موجود ہیں کیا ہی اچھا نہیں ہوگا کہ ادھر کسی بھی development سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ development کس کے لئے کی جاری ہے بالکل میں آپ سے totally agree کرتا ہوں اور جس بات پہ سارا issue خراب ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے پہلے سب سے اپنا جو ہے so decisions لے کے اور announce کرتے ہیں پتہ ہوتا نہیں ان کو کھ کے کرنا کیا ہے ہمارا بھی یہی گلا یہی شکایت تھی if you wanted to do something آپ ہمارے تین پوائنٹ سے بیٹھتے چیز پلان اوٹ کرتے اس کو ڈسکس کرتے اس کا اپنین لیتے اگر وہ چیز پھر فیزبل رہتی تو why not go ahead with it اگر نہیں رہتی تو forget it یہاں پر مسئلہ ہی ہوتا ہے یہ ہر چیز کر کے ہر یو ٹرن لینے کے شوقی تو ہر چیز میں یو ٹرن لے کے تو آپ ہمارے تین پر مستان کریں گا ابھی بھی وہ یہ everything is that is stand still so now everything is back at point zero and we will not let anything happen till proper decisions are taken till we sit down with the experts and decide what to do for that اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے unfortunately وقت ختم ہو رہا ہے we can continue with the discussion فہیم صاحب آپ کا بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب آپ کا بہت شکریہ محمود مانوی صاحب آپ کا بہت شکریہ نیا پاکستان housing scheme کے تحت بھی Prime Minister کا یہ وزن ہے کہ housing sector کو فروح دیا جائے اور کیونکہ وعدہ بھی کیا ہے طریقہ انصاف نے گھروں کا پچاس لاکھ گھر بنانے کا لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ development کی بات کرتے ہیں اور اس آئیلنڈ کی بہت ہی اچھے طریقے سے آریف حسن صاحب نے بھی فہیم صاحب نے بھی اسے منشن کیا ہے I am sure کہ کوئی بھی development کرنے سے پہلے ان تمام باتوں کو ملوزے خاطر رکھا جائے گا because we don't want another city which goes into shambles just like Karachi does when it rains when cyclone hits Karachi سب کو سمجھ میں آجاتا ہے یہاں زمین پر قبضے کی بات نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ بات ہونی چاہیے جس سے اگر آنا ہے معاش آنا ہے تو صحیح معاش آئے planning ہو تو صحیح planning ہو اور ecological system کو بھی ملوزے خاطر رکھا جائے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک سٹوری چڑنا آئیلنڈ کی بھی تھی لیکن اب وقت ختم ہوگا ہے انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے موسیقی